اس وقت کی بڑی خبر سامنے آرہی پاکستان لگاتار سیز فائر کا اولنگن کرنے میں لگا ہوا ہے ایلو سی سے سٹے علاقوں میں پاکستان لگاتار آٹھ دنوں سے فائرنگ کر رہا ہے پاکستان نے راجوری اور پونچ زلے میں ہیوی فائرنگ کی پاکستان کی اور سے جاری شیلنگ میں اب تک تین ناغرکوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ ایک مہیلہ گھائل بتائی جا رہی ہے پاکستان ہوویزر ایک سو پانچ امیم توپ سمیت بڑے ہتھیاروں سے گولے داگ رہا ہے جس کی وجہ سے ایلو سی سے سٹے کئی گاؤں کے گھر دھوست ہو گئے ہیں پاکستان نے پونچ کی کشنہ گھاٹی سیکٹر یعنی کیجی سیکٹر میں موٹار داگے ہیں جس سے گاؤں والے خوف میں ہیں سینہ پاکستان کی گولی باری کا موتوڑ جواب دے رہی ہے بڑی خبر اس وقت کی ایک بار پھر لگاتار پاکستان ریائشوی علاقوں میں گولہ باری کر رہا ہے پاکستان دو چہرے رکھ کر سامنے بات کر رہا ہے رنگ کمانڈر آئیم نمدن کی رہائی کو شانت سے جڑی ہوئی بات بتاتا ہے لیکن لگاتار تمام سیکٹر میں انٹرنیشنل بارڈر سے لے کر ایل سی کے تمام علاقوں میں فائرنگ جاری رکھے ہوئے ہیں آجے جانڈے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی فون لائن پر جنہے ہیں آجے تمام سیکٹر میں آپ جا رہے ہیں تمام علاقوں میں آپ نے دیکھا انٹرنیشنل بارڈر سے ایل سی کے تمام حصوں میں پاکستان کی فائرنگ فیلال کس علاقے میں زیادہ ہو رہی ہے اور حالات وہاں پر ابھی کیا ہیں اس طرح سے پاکستان باتیں کرتا ہے کہ وہ شان تے چاہتا ہے وہ ایک ایسا دیش ہے جو بات کرنا چاہتا ہے مگر سچائی جو ہے وہ بیتی رات سامنے آئی کہ پاکستان کس طرح بخرایا ہوا ہے جب بات دیت سینہ کے آگے جوابی تاروائی میں اس کی نہیں کلتی تو سیولینز کو نشانہ بناتا ہے اس پر ابھی پاکستان کی تصدر جو ہے سیولینز کو نشانہ بنایا اور اس سے زیادہ نشان ہوا ہے وہ پونس کے مینڈر سیکٹر میں ہوا ہے جس میں پونس سیکٹر میں ہوا ہے جس میں جو لائن اپ پیٹول کے ساتھ کتے ہوئے داؤں ہیں وہاں پاکستان نے شاید کی ہے جس میں تین لوگوں کی موت ہوئے ہیں سیولینز کی دن میں ایک نو مہینے کی بچی ایک پانچ سال کا بچہ اور ان کی ماں جس میں مردتی سال ہے وہ شامل ہے اور تین انیزوں جو سب بھیل ہیں اور تین انیزوں کی طرح سے اخواہت ہے سیولینز ماسوم بچوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ پاکستان نے پھر شنگ کیا ہے اور دیتی رات اگر بات کریں تو لگ بلگ ایک درجن ایسے ڈاؤں تھے جہاں پر پاکستان کی طرح سے شلی ہوئی ہے نوشہرہ سے لے کر پنچ تک جو ہے دونوں کی ڈسٹک راجوری پنچ ڈسٹک کے بارہ ڈاؤں جو ہیں ان کو نشانہ پاکستان نے بنایا ہے یقین ان بھاکستانہ بھی پاکستان کی ہر کرتوچ کا موٹور زواب دے رہی ہے مگر کہیں نہ کہیں جب سیولینز کو نشانہ بنانے لاتا ہے تو ایک خوف اور ڈر کا ماحول جو ہے لوگوں میں آنا جائسی بات ہے اجے ایک سو پانچ ایم ایم حویزر توپ کا استعمال کر رہی ہے پاکستانی سینہ مانا جائے کہ رینجرز کو پیچھے کر دیا گیا ہے پاکستانی آر بھی اب آگے آ چکی ہے دیکھیں بالکل لائن اف کنٹول سے پاکستانی سینہ ہی ہے اور وہ لفظات جو ہے آٹلیوی کا استعمال کر کے جو ہے وہ بہت سے ایم کو نشانہ بنا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے دیکھا گیا ہے جو شلی ہو رہی ہے پان سے ساکھ کلومیٹر اندر تک شلز آتے ہیں اس کا مطلب بڑا ساکھ ہے کہ پاکستان سینہ جو ہے وہ آٹلیوی کا استعمال کر کے ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں سیولینز کو دوسری جو اہم جانکاریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستانی سینہ جو ہے وہ اپنے مورچوں سے رہی بلکہ اس سے پیچھے گاؤں میں جو ہے ہیون شیلڈ بنا کر گاؤں کے لوگوں وہاں سے فائر کر کے یہاں سیولینز اور سینہ جوانوں کو نشانہ بنانے کی پریاد کر رہی ہیں جو سیدھے طور پر جو ہے مرکہ ان کی بڑی صاف ہے اس کا رائے تو اس میں کہہ دے اور بھی ہو اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک گندی جو ہے چال چل کے یہاں بھارتی چوکنے اور بھارتی سیولینز کو نشانہ بنانے کی پریاد کر رہی ہے یعنی آتگوادیوں کو کور فائر دے رہی ہے پاکستان کی سینہ لیکن خود کو کور میں رکھ کر یہاں پر فائر کر رہی ہے جسے کی کم سے کم بھارتی سینہ اگر جواب دے تو پاکستان کی پاس انترستی سمدائے کو یہ کہنے کے لیے ہو کہ بھارتی سینہ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے اس وقت پاکستان کی طرح بنی ہوئی ہے مگر اسی بھارتی سینہ کو یہ کمجھنا ہو کہ یہاں جو سویلینز رہتے ہیں انترستی سویلینز ان کو نشانہ بنا کر جو انہوں نے کارتا پون حرکت کیا اس کو بھارتا نہیں جائے گا یہ جانکاری ملی ہے جو ستا پانی علاقہ پر ہے وہاں بھارتی سینہ میں جو ہے جوابی کارباہی میں پاکستان پہنچ رہا ہے ہاں ان کے قید بھنکر تباہ ہوئے ہیں اور یہ بھی بڑی وجہ ہے جب سویلینز کو نشانہ بنا ہوئے تو آپ کو بکشا رہی جائے گا ایک بات یہاں پر آپ سے جاننا چاہیں گے درشک بھی اس بات کو سمجھنا چاہیں گے کہ پونچ اور راجوری نوشیرہ سندربنی اس علاقے میں ایل سی کے آس پاس ہی پاکستانی سینہ کا فائرنگ کا زیادہ زور دکھائی پڑ رہا ہے گھاٹی کی طرف یا شینگر یا اوپری طرف وہ اس طرح کا نہیں کر رہی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے پونچ اور راجوری اس پاس کے علاقوں کو ہی نشانہ بنانے کے پیچھے دیکھئے پاکستان بڑی پلاننگ کے تحت پوری کوشش کو اپنے لگا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں جمہو ریجن کو نشانہ بنایا جائے گی کیونکہ کشمیر سے اگر بات کریں تو زیادہ تر سنو باؤنڈ ایلیاں ہیں وہاں پر پاکستان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ پاکستان برس کے دنوں میں تو وہاں اپنے مہتنوں تک نہیں رہنا پسند نہیں کرتا ہے وہیں بات کی جائے تو جمہو ریجن کی سندر بنی سے لے کے اکنور البتہ یہ کہنے کہ اکنور لائن اپ کنٹورن کا علاقہ جو شروع ہوتا ہے انٹرنیشنل سیما جو ہے اس کے بعد پورے پونچ تک کے جو علاقے ہیں وہاں پر لگا تار فائرنگ چل رہی ہے اور فائرنگ اس قدر ہے کہ آتنگی کا استعمال ہوتا ہے اور آپ کو بتا دوں سندر بنی، کیری، بٹل، نوشیرہ تارکنبی، راچوری اور مینڈر اور اس کے ساتھ ساتھ بالاکورٹ اور کھڑی کلمالا جیسا دو علاقہ ہے وہاں وہ پروابط ہے آپ خود بھی ایک بار آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ایک بار مینڈر آتو کسی بالاکورٹ میں اپنے فائرنگ کور کی ہے اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح سے چیلین لوگوں کو نشانہ بنانے کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے اور اس بار بھی پاکستان نے وہی حرکت شروع کر دی ہے جیجے جانڈیال بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے جیجے جانڈیال لگاتار بتا رہے گی کیا حالت ہے ایل سی کے تمام سیکٹرس میں جہاں پر پاکستان لگاتار فائرنگ کر رہا اور بھارتی اسینا بھی مہتوڑ جواب دے رہی ہے